آپ سب کو نمسکار سال تک اور بینج آف پوائنٹ یوٹیوب چینل آپ سبی لوگوں کا ہر دیکھ سواقت کرتا ہے ایک مہتپون اپ ڈیٹ پر رابط ہوئی ہے جو آپ سبی لوگوں کے ساتھ سازہ کرنی ہے اس کے پہلے یدی آپ اس چینل پر لیں تو چینل کو سبسکرائب پر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں آپ سبی لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بھائیہ کا کام ہے کہ دو تین ویڈیو ڈالیں گے ہی ڈالیں گے ہے نا اور ہم چاہیں دیکھیں چاہیں شیئر کریں چاہیں نہ کریں پھر بھی ہمارا کار ہے تو ہو ہی رہا ہے تو میں آپ سبی لوگوں کو بتا دوں کہ آپ لوگوں کی نشکریتہ اگر آپ پہ بھائی پڑی تو پھر ہمارے پاس سکاتھ لے کر کے مت آئیے گا ٹھیک ہے نا اور یاد ہی ہم نے اپنا ٹرینل چینج کر دیا تو پھر جائر چی بات ہے کہ آپ سبی لوگوں کو بہت سی سمجھیاں کا سامدہ کرنا پڑے گا کیونکہ جب آپ کو اپنے ہی بھوشتی کے لیے روچی نہیں ہے تو جائر چی بات ہے اس کے لیے کارے کر کے بھی کیا لاب رابط ہوگا کہ اگر کوئی کارے ہوگا بھی تو بھی اس کا ایڈوانٹیج یہ ہی ہے کہ ان سی ٹی سے آپ لوگوں کو پرمیسن نہیں لگئی کارے آپ سبی لوگوں کے سچار روپ سے چلنے لگے پھر آپ سبی لوگ سست ہو کر کے بیٹھ گئے ٹھیک ہے نا جو بدیاتھی سڑکوں پر گھوم رہے نا جا کر کے ان کی ویتھا دیکھئے ہم لوگ آپ سبی لوگوں کے لیے شروع چنیلے میں یا چکا کر کے اپنے پیسے پر یا چکا کر کے ہم لوگ لڑائی لڑا رہے ہیں تو کیا اس میں کے ویس کا جو مطلب میرا میٹر ہے یا بی پی ایسی کا میرا میٹر ہے لیکن صرف آپ سبی لوگوں کے ہیتوں کے لیے ہم سبی لوگ لڑا رہے ہیں لیکن آپ لوگ سہیوگ نہیں کر رہے ہیں اسے سہیوگ کو کرنا ہی ہوگا نہیں کریں گے تو آپ سمیم پسٹ آئیں گے قبروں کی شروعات کر لیتے ہیں اور آپ سوی لوگوں ساری اپ ڈیٹ دیں گے کیونکہ دیکھیں بی پی ایسی سے بی ایڈ ودیارتھیوں کو باہر کیے جانے کے سمبند میں بہت سے لوگوں نے بہت ایڑی چوٹی کا جو لگایا اور جب کشن بھگوان والی یا چکا پر ڈیسیزن آیا تو ان تمام چیزوں کو لے کر کے ہم ایسا ہی جدو جہد کی استطیعہ ہو گئی کی بی پی ایسی سے بھی بی ایڈ باہر ہو جائے گا بہت سے لوگوں نے کہا میں آپ سوی لوگوں نے بتا دوں بی پی ایسی سے بی ایڈ باہر نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا اور اس کے سمبند میں ابھی تک نرڑے اس لیے نہیں ہو پایا ہے کیونکہ وہاں پہ بھی پریافت بی ایڈ والوں کی سنکھیا ہے اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اب وہ پرکریہ میں سملت ہو چکے ہیں اب تو انتم پرکریہوں میں یا تو آپ ان کو گیارہ اگست کا جو ڈیسیجن تھا وہ اگزام سے پہلے ہی آ چکا تھا تو اگر آپ نے ان کو باہر ہی کرنا تھا تو آپ اگزام نہ دینے دیئے ہوتے ہیں ان کے پیس ان کو واپس کر دیتے کام ختم ہو جاتا ہے مدہ سماپ تو ہو جاتا ہے لیکن آپ ان کو اگزام میں سملت کرا ہے اس کے بعد جب چھتیس گھڑ کا معاملہ آیا ہے ایک آدیس آیا ہے تو اس میں بی ایڈ ویڈیارتیوں کو جیت ملی اور اس میں سروچ نیال نے اس پرسٹ کہا تھا کہ ان مددہ کو لے کر کے کسی بھی ویڈیارتی کو پرسان نہیں کیا جائے گا جو کی کاؤنسلن میں سملیت ہونے والے ہیں جن کا پردام آنے والا ہے ان کو نیوکتیاں دی جائیں گی ٹھیک نا اگر بھوش میں کوئی یا چکا ہے ہائی کوڈ میں ہوتی ہیں اور ہائی کوڈ کا جو فیصلہ آتا ہے نیوکتیاں ان کے ادھی نہیں ہوں گی ٹھیک نا تو آپ کو چنتیت ہونے کیا ہوشکتہ نہیں ہے ہم سبھی لوگ جو پریاست کر رہے ہیں بی پی ایسی میں آپ سبھی لوگوں کو اپنی پاترتہ بی ایڑ کے اپنے بھائی بینوں کے لیے میں بول رہا ہوں اپنی پاترتہ ثابت کرنے کے لیے پریاب تو وقت دیا جائے گا آج اتل پرساند جی کا ٹویٹ ہے جو بی پی ایسی کے چیئرمین ہے اور وہ کوئی معاملی انسان نہیں ہے وہ رینگ پھسٹ ادھکاری ہے ٹھیک ہے نا تو میں آپ سبھی لوگوں کو بتا دوں کہ ان کا یہ بیان بی ایڑ ایڑ ویدیارتیوں کے ہیٹ میں ہے اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اب تو بھی ہر سرکار نے انسٹی اور ایم ایچار ڈی منسٹری سے انو سی لیٹرل بھی پراپت کر لیا ہے کہ ہم اپنے ہاں یوگتاؤں کو پانچ ورس کے لیے ستھل کر سکتے ہیں ٹھیک نا تو اس میں کوئی دکھت نہیں ہے بی پی ایسی سے بی ایڑ ویدیارتی باہر نہیں ہوں گے بھلے ہی اس پہ سروچ نیالے کا آدھیس کیوں نہ ہو کیونکہ سروچ نیالے آپ کی لیزیبیلٹی کریٹریہ تیہ نہیں کرتا ہے ایک اپ ڈیٹ اور ہے آپ کے کی وی ایس کو لے کر کے کی وی ایس کے معاملے کی سنوائی جو ہے وہ کل کی ڈیٹ میں ہونی ہے ٹھیک نا اور اسی آج کیا پہ جو سنوائی ہوگی وہ جبرجست طریقے سے ہوگی اور بی ایڑ ویدیارتیوں کے لیے پہلے ہی دن کوئی نہ کوئی نردیش ضرور آ جائے گا کی وی ایس کو لے کر کے تیسری جو مہتپون اپ ڈیٹ ہے میں آپ سے لوگوں کو بتا دوں کل کی ڈیٹ میں سنٹرل گورنمنٹ کی کیونٹ میٹنگ ہونے والی ہے اس میں آٹی ایکٹ کے سنسودیت مسودے کو پیس کیا جائے گا ایم ایس آر ڈی منسٹری کے مادیم سے اور جو گائیڈ لائن تیہ کی گئی ہے ان میں ایک پراپر نیم بنایا گیا ہے بی ایڈ ویدیارتیوں کے لیے جس میں کسی پرکار کا کوئی بریج کورس نہیں ہوگا کسی پرکار کا کوئی جدوجہہد نہیں ہوگا جس کرائٹیریا پہ انہوں نے آٹی ایکٹ لاغو کرتے وقت انہیں بیدیارتیوں کو باہر کیا تھا اسی کرائٹیریا پہ ان بیدیارتیوں کو اسی ٹائم سے الیجبل کیا جائے گا مطلب ایک جنوری سن دوزار بارہ سے ان بیدیارتیوں کو الیجبل کیا جائے گا اب اسے جو عدی سوچنا کی ڈیوڈر تھی جو آپ لوگوں 28 مہی سن دوزار اٹھارہ سے ویلڈ کیا گیا تھا تو بہت سارے بیدیارتی پرسان ہو جائے گا بھیا جو مطلب کیا اس کے پوروالا بیرڈ جو بحال نہیں ہوگا کیا اس کے پوروالا بیرڈ ماننے نہیں ہوگا جی نہیں ایسی چیزیں نہیں ہیں مطلب وہ عدی سوچنا لاغو مانی جائے گی ایک جنوری سن دوزار بارہ سے ٹھیک ہے نا اب تھوڑا سا ٹرینڈ چینز کر رہی ہے گورنمنٹ اب اس میں پوری طریقے سے پردھان منتری جی بھی پوری طریقے سے فری ہو چکے ہیں اس لئے اب کوئی دکھت نہیں ہے سارے مسودوں پر ویچار ہو رہا ہے اور آج ایک اچھا ستری میٹنگ دلی میں آرگنائز کی گئی ہے اور اس میں اچھا دھکاری گھنٹ سمجھلت ہوں گے اور ایم ایس آر ڈی اور انسٹی کی میٹنگ میں آج کا دن بہت اہم ہونے والا ہے کیونکہ ان تمام سنسودت مسودوں پر ویچار ہوگا اور آگے کی کیا رنڈیت ہوگی کیونکہ سروچ نیالک ایک نہیں تین تین آدیس ہیں اور بہت سے راجیوں نے لیٹر بھی لکھا ہے بہت سے راجیوں نے ریکویسٹ بھی کی ہے کہ اس پہ جلد سے جلد کوئی گائیڈ لائن جاری کی جائے تاکہ ہم اپنے یہاں بھرتی پرکیوں کو کانٹینیو کر سکے اور انہی تمام مددوں کو لے کر کے اسپیسل عرمتی دی گئی ہے آپ کے اتر پردیس اور بیہار راج کو لیکن آپ سے بڑا مددہ یہ ہے کہ ایک معاملہ آپ کے ایم پی میں بھی پسا ہوا ہے ایم پی کے معاملے کی سنوائی آج ہو رہی سروچ نیالے میں ساتھ ہی ساتھ وہاں کے جبلپور ہائی کوٹ میں بھی ایک معاملہ لگا ہوا ہے تو ان تمام مددوں کو لے کر کے جو پریشانیاں جھیلنی پڑ رہے ہیں بیدیارتیوں کو انہی بیدیارتیوں کی سمجھتیاں کا نیرہ کرن ہونے کا سمیں آ چکا ہے آپ لوگ ایک جڑتہ نہیں دکھائیں گے تو ہم سبھی لوگوں کی لڑائی کمجور پڑ جائے گی آپ کیا سمجھتے ہیں ڈیلرڈ او بیٹی سی والے بیدیار تھی انایہ سو ڈیلرڈ کرنے والے بیدیار تھی سکچا میں تھی ہر کوئی تو آپ کی پیچھے پڑا ہے بھائی اور آپ اپنے ہی ہٹ کی بات نہیں کر پا رہے ہو پھر آپ سے بڑا بیوکوف کون ہوگا چیدی سی چیز ہے اگر آپ اپنے ہٹ کے لئے سجگ نہیں ہو تو سب کچھ گلگو بر ہے تو بیوکوفی نہ کریں بلکہ آپ اپنے ہیت کی بات کرنے والے بیکتیوں کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اس سے ان کا منوبل بڑھتا ہے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمارے آندلوں کو ایک مجبوطی ملتی ہے کہ ہمارے ساتھ اتنے سارے بیدیارتی اکترت ہیں ہم لوگوں نے ایک جو گیم پلان تیار کیا کہ ہم لوگوں کو دلی میں پرزیشن کرنا ہے دلی کے جنتر مرتب کم سکم پچیس ستائیز زیار بیدیارتیوں کی بھیڑی کٹھا کرنی ہے اس میں اب سفلتہ پرابت ہوتی ہوئی دیکھ رہی ہے دیش کے بیبین راجیوں سے بیرد بیدیارتی اس ڈرڈ پور آنے کے لیے تیار ہے یہ بات الگ ہوگی کہ وہاں جانے کے بعد پتا چلے گا کہ کتنے بیدیارتی آتے ہیں اور کتنے بیدیارتی نہیں آتے ہیں کیونکہ یہ انتیم لڑائی ہے اور تب تک اس لڑائی کو ہمیں کانٹینو رکھنا ہے جب تک کی انسیٹی کی گائیڈ لائن مہینے کے لاسٹر تک جاری نہیں ہو جاتی دوسرا آٹی ایکٹ کا سنسودن بیدیارتی جب تک سنسد کے بیسے سطر میں پاریت نہیں کرا لیا جاتا اور پی آٹی میں پوری طریقے سے بیرد بیدیارتیوں کو ایک جنوری سن دوزار بارہ سے ویلیڈ نہیں کر دیا جاتا ٹھیک ہے نا مطلب ایک جنوری دوزار بارہ کے بعد تو بیدیارتی ویسے ہی ہو گئے تھے دوہزار اٹھارہ میں ان کو پھر سے ویلیڈ کیا گیا تھا تو ان تمام مددوں کو لے کر کے ہم سبھی لوگوں نے جو سجگدہ دکھائی ہے اس سے بہت ساری بیدیارتی لابہنوید بھی ہو رہے ہیں آپ سبھی لوگ ایک جڑتہ دکھائیے کیونکہ ان سی ٹی کی گائیڈ لائن اب ایم ایچ آرڈی منسٹری کے پاس جو ان کا پرستہ ہو گیا ہے ایم ایچ آرڈی منسٹری آج اس پر میٹنگ کر رہی ہے ان سی ٹی کے ادھکاریوں کے ساتھ 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 کئی سکھا ویدی بھی ہیں اور قانون منطرہ لے کے بھی کچھ اتھکاری ہیں اور یہ بھی سوچنا پرابت ہوئی ہے کہ مہان نیا وادی بھی ہیں جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آخر ہمیں اپ ڈیٹ کہاں سے مل جاتی ہے میں آپ سوی لوگوں کو بتا دوں بہت سے چیزیں ہوتی جب ایجوکیشن فیلڈ میں کام کرنا شروع کریں گے تو لوگوں سے پرچہ آٹومیٹی بن جاتا ہے اور سروت چینیالے میں ایسے بھی بہت سارے ہمارے وکیل لائر جو ہے وہ پرچے کے ہیں جو کی سرکار سرکار کی طرف سے جو ہے اس یاچکاؤں کو ایکسپٹ بھی کرتے ہیں اور سرکار کی طرف سے مقدمے بھی لڑتے ہیں چاہاں وہ اترپدیس گورنمنٹ ہو چاہاں سنٹرل گورنمنٹ ہو ٹھیک ہے نا تو آپ سوی لوگوں کو اس میں چنتیت ہونی کیا ہو سکتا نہیں ہے کیونکہ ایک مجبوتی پیروی ہمیشہ ہی بیدیارتیوں کے ہیتھ میں اس کا ڈیسیجر لے کر کے آتی ہے اور کین سرکار نے اس کو اپنے پالسی میٹر پہ لیا ہے یہ میرا پالسی میٹر تھا پھر بھی ہمار گئے ہاں نا جو کمیاں رہ گئی تھی جو گلتیاں رہ گئی تھی کیونکہ ایسے ہی ایک بار معاملہ ہوا تھا کولوجیم کی سسٹم کو لے کر کے ٹھیک ہے نا اس پہ کین سرکار کے ادھیا دیش کو بستلت بنچ نے جو ہے وہ نرست کر دیا تھا کیونکہ یہ ایتھارٹی ہے انہیں ٹھیک ہے نا اور علم مددوں کو لے کر کے بھائی راج اور کین سرکار دونوں کانونیں بناتی ہیں سکچھاؤں پہ سکچھا ایک ایسا بھی سہ ہے سمورتی سوچی کا جس پہ راج اور کین دونوں مل کر کے کانون بناتے ہیں کہیں پہ میڈے مل میں کھانا کھلیا جاتا ہے کہیں پہ ڈیاریٹ راسن دیا جاتا ہے کہیں پہ ڈیاریٹ پیسہ ایک آنڈ میں ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے تو کئی نیم ہو سکتے ہیں اس کے اس میں جدوجہت کرنی کیا ہو سکتا نہیں ہے لیکن ہمارا جو مین مددہ ہے وہ ہمیں پی آرٹی میں پھر سے سمجھلیت کرنے کو لے کر کے اور آج سے راجہ سی ٹرنڈرن اوپن انیورسٹری اس کے بھی بیٹ کی کانونسلنگ شروع رہی ہے اور آگامی سمیں میں آپ کی اتر پردیس میں سنگت بیٹ پریش پریشہ کی بھی کانونسلنگ سٹارٹ ہونے چلیئے میں آپ سبھے لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی ایک تھا ہم سبھے لوگوں کی طاقت ہے نئے سچھا سوچار آئے کو لے کر کے بھی سوچنا پراہ تو ہی ہے یہ مادمی سچھا سنگت جو ہے پھالتو ہے جو گل گوبر کر رہا ہے سب کبھی ٹھکرائی گھوٹ تو کبھی سکلا گھوٹ تو کبھی چندیل گھوٹ تو کبھی کوئی گھوٹ ہے نا اور جارج باتیں ادنیم کو لے کر کے ان کو پرسانیاں ہیں کہ جو دھارہ اٹھارہ اور اکیس کو ہٹایا گیا اس کو پونر سمجھلیت کیا جائے اور اس پہ سکھا منتری مہدیہ سے بھی بات چیت کی گئی تھی اس مدے پر تو انہوں نے کہا اب نرداری پراروپ پہ تو یہ ہی آئے گا آئے گا آئے گا اس کے بعد ہم اندہ دیس لاکر کے اس میں کچھ چیزیں جوڑ دیں گے ٹھیک ہے نا لیکن ابھی تو یہ پراروپ پہ آئے گا اسی لئے ابھی تک راج پال مہدیہ اس پہ اس کی ادیسوچنا بھی نہیں جاری کیا ہو پائی ہے لیکن آپ لوگوں کو چندیت ہونے کیا ہو سکتا نہیں ہے نئے سکھا سوچان آئے اوک کی ادیسوچنا اسی ستمبر مہینے ہم جاری ہو جائے گے لٹی گرل جیسی پروکتہ کو لے کر کے بھی آج ایک اہم میٹنگ چل لے گیے ٹھیک ہے نا سکھا ندیسالے میں اور سکھا ندیسالے کے مادم سے میں آپ سبھی لوگوں بتا دوں کہ یہ ہائی کورٹ میں جو آپ کے معاملے چلنا ہے آپ کے مطلب ٹی جی ٹی پی جی ٹی جو ہمارے معاملے ہیں ٹھیک ہے نا ان ساری چیزوں کے کلیریفیکیسن کے لیے ہم سبھی لوگوں نے اب اینڈی چوٹی کا جو لگا دیا ہے آپ سبھی بھائی بہن اگر ہماری یادشکہ سے جوڑنا چاہتے ہیں تو آپ سبھی لوگوں کے پاس اب سمیں بہت کم بچا ہے آپ لوگ فٹا فٹا جوڑ جائیے اور جو بھائی بہن ہمارے ہیرنگ سلک نہیں جمع کیا پریز ان سے نیوے دل ہیں ہیرنگ سلک جمع کر دیں کیونکہ اتنی فیس میں چار سنوائیاں پان سنوائیاں کنوانے کے بعد آپ جو ہے مطلب اگدم سے نسکری ہو کر کے بیٹھ جائیں گے تو ہم جائر سے بات ہے وکیل کو کیسے ہم ہینڈل کر پائیں گے ٹھیک ہے نا تو آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ہیرنگ سلک اپنی جمع کر دیں آٹھ ستیس باتیس باتر دو سو بے آسی اس ورسپ نمبر پر سمپر کر کیونکہ جو روک دکھ رہا ہے پیروی کا وہ روک اقدم مسپسٹ ہے کیونکہ پوری طریقے سے پورا معاملہ پورے ثبوت پورے ساکھ ہم لوگوں کے فیور میں چلی آگے بڑھتے ہیں اب بات کریں گے آپ کے ایلٹی گلر جیسی پروکتہ کو لے کر کے آج مادمک سچھا سیوہ دنیم کیسون سودن کو لے کر کے اور بسے کمبینیشن کو لے کر کے میٹنگ ہو رہی ہے اس میٹنگ کا جو بھی سارانس جو بھی تتھ جو بھی سار نکلے گا وہ آپ سبھی لوگوں کو اپ ڈیٹ دے دی جائے گی آج کچھ معاملے آپ کے سروچ نیالے میں بھی لگے ہوں بیڈ ورسس بی ٹی سی کو لے کر کے ٹھیک نا ایک معاملہ آپ کا سکھا مطروب کا لگا ہوا ہے انہتر ازار سکھا بڑھتی کو لے کر کے انہتر ازار کے سکھا بڑھتی میں بیڈیارتی جائج باتیں بھلے اس میں گدھ بوجھ کر رہے لیکن کوئی ٹینسن والی بات نہیں ہے کیونکہ گورنمنٹ کے اگر یہ معاملہ ہے تو گورنمنٹ وہاں پہ اپنا ماں دی وقتہ بھیج رہی ہے پیروی کرنے کے لیے آپ سب لوگوں کو چنتیت ہونے کیا ہو سکتا نہیں ہے بس ایک کھتا دکھائیے ایک جڑتا دکھائیے کیونکہ ان سی ٹی ایسا نہ ہو کہ اپنا من بدل دے کیونکہ آپ کی ایک کھتا اگر ٹوٹی تو جائر چی بات ہے کہ سرکار جو دباؤ میں ہیں آپ کے پردرشنوں سے آپ کے جن سیلاب سے آپ کے اگرتا سے جائر چی بات ہے سرکار کو سوچنے کے لیے بیباس ہونا پڑا ہے تو آپ لوگ اپنے ہیتھ کے بارے سویم سوچیے ادھیک سے ادھیک لوگوں میں ویڈیوز کو سیئر کریے کیونکہ ہمیں جب دلی جائیں ہم اور جب دلی جا کر کے ملاقات کرے یا وہاں پر دھرنا پرسن کرے تو ہمیں بدلتیوں کا ساتھ ملنا چاہیے اس لیے آپ سب لوگوں کا یہ نیتک دائیت تو بنتا ہے کہ ایک میمبر کم سے کم دس لوگوں کو جرور ویڈیوز سیئر کیا کریں دھنیواد آپ سب کے دن شب ہو